بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہم اسمان علی ویلکم ٹو میر چینل اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ ایک سوال پوچھا گیا ہے بھئی کیا عورت کے لیے بھی یہی ہے اگر مرد نے زبانی طلاق دے دی ہو کیا عورت بھی یونین کون سے اپلائی کر کے تین مرد میں طلاق سیٹیفکیر لے سکتی ہے پھر اس سوال کا جواب فلاس میں دیجئے گا تو اس سوال کے اندر پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی مرد ہے اس نے زبانی طور پر وہ طلاق دے دی ہے کسی خاتون کو اور اس نے یونین کونسل کے اندر اپلیکیشن نہیں بھیجی ہے موثر کی سیٹیفکیر کے لیے کیا عورت موثر سیٹیفکیر کے لیے اپلیکیشن بھیج کے اس کے اوپر ایگزیکیوٹ کروا سکتی ہے یا نہیں تو موضوع کی طرف جانے سے پہلے سب دوستوں سے خزارش ہے کہ اگر آپ نے بھی دکھ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کی نیچے ایک ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن آرہا اس کے اوپر کلک کر کے سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ بیل ایکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ جب بھی ہماری کوئی لیٹس ویڈیو ہے تو اس کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتے رہیں دیکھیں اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قانون کے اندر کوئی بند ہے اگر کوئی کسی کو ڈیووز دینا چاہتا ہے مرد تو وہ کسی بھی فارم میں دے سکتے ہیں وہ انڈیٹن بھی دے سکتے ہیں وہ زبانی بھی دے سکتے ہیں لیکن طریقہ کار کیا وضع کیا گیا ہے کہ اگر کوئی مرد ہے اس نے خاتون کو تعلق دی دی ہے چاہے وہ انڈیٹن دی ہے چاہے زبان نہیں دی ہے تو وہ تحریری صورت میں بات میں لکھ کے ایک اپلیکیشن کے ذریعے متعلقہ یونین کانسل کو بجوائے گا اس یونین کانسل کو جس یونین کانسل کی حدود کے اندر خاتون رہ رہی ہے وہاں پہ بجوائے گا کہ میں نے اپنی بیوی کو جہاں وہ ڈیووز دی دی ہے لہٰذا اس کے اوپر آپ طلاقہ سیٹیفکیٹ جو ہے وہ موسرگی سیٹیفکیٹ ایشو کریں اب اس کے اوپر یونین کانسل کا کام ہے کہ جب ان کے پاس اپلیکیشن موو ہو جائے ان کے پاس آ جائے اس کے بعد وہ ہے دونوں کو بلا کے صلاح کروانے کی کوشش کریں اگر ہو جائیں تو ٹھیک ہے نہیں ہوتی تو تین ماہ کے بعد وہ پابند ہے کہ وہ اس کے اوپر سیٹیفکیٹ موسرگی طلاق کا ایشو کر دیں اگر دونوں کے درمیان صلاح ہو جاتی ہے تو غیر موسرگی سیٹیفکیٹ ایشو ہوگا اب یہاں پہ سوال آ جاتا ہے کہ بہت سارے مرد ہیں کردے کیا ہیں کہ زبانی طور پر خاتون کو طلاق دے دیتے ہیں اب زبانی طور پر طلاق دینے سے بھی طلاق ہو جاتی ہے شرعی طور پر بھی ہو جاتی ہے جو ہے وہ ڈیووز تو خاتون کو دے دیتے تھے دینے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی سیٹیفکیٹ ایشو نہیں ہوا ہوتا تھا تو بعد میں جب خاتون آگے کہیں شادی کر دیتی تو اس کے اوپر الٹا جو ہے وہ کریمینل کاروائی جو ہے وہ فردر جو ہے وہ لیگلی کاروائی انیشیئٹ کر دیتے ہیں کہ میں نے تو اس کو طلاق نہیں دی اس نے نکاح پہ نکاح کر لیا ہے تو یہاں پر اس سے بچنے کے لیے جو ہے وہ ایک سٹیپ جو ہے وہ گورنمنٹ نے انکلوٹ کیا کہ آپ یونین کانسل کو بھی ہے لازمی اپلیکیشن بھیجیں گے اور یونین کانسل اس کے اوپر جو ہے وہ سیٹیفکیٹ ایشو کرے گی اب ہوتا کیا ہے کہ یونین کانسل کیا کرتی ہے کہ جب یونین کانسل کے پاس اپلیکیشن آتی ہے تو اپلیکیشن آنے کے بعد وہ مرد کو بلاتے ہیں اگر وہ مرد آتا ہے آنے کے بعد اس وہاں پر اپنی سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ میں نے واقعی طلاق دے دی ہے اور یہ جو ہے میں نے جو ہے وہ دی ہے اس کے اوپر اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرواتا ہے لیکن مرد اگر زبانی طلاق دے چکا ہے خود بھی اس نے اپلیکیشن موو نہیں کی ہے تو خاتون اس میں کوئی جو ہے وہ ممانت نہیں ہے خاتون اس کے اوپر جو ہے وہ یونین کانسل کے اندر اپلیکیشن موو کر سکتی ہے کہ مجھے طلاق کا سیٹیفکیٹ دیا جائے میرے مرد جو مرد تھا میرا شوہر تھا یہاں پر جب تصدیق کے لیے وہ بلاتے ہیں مرد آتا نہیں ہے تو وہ اس چیز کے اوپر کہتے ہیں کہ اس نے اس کی آکے ویریفکیشن نہیں کی ہے وہ اس کے اوپر سیٹیفکیٹ ایشو نہیں کرتے جس کے لیے خاتون کے لیے مسائل کریئٹ ہوتے ہیں کہ وہ نہ تو آگے شادی کرنے سے ڈرتی ہے کہ بعد میں نکاح پر نکاح نہ کر دیں اور سیٹیفکیٹ بھی ایشو نہیں ہوتا اور نیکس لی بھی جو اگر نکاح کرتے ہیں جو بھی نکاح ہوتا ہے تو وہ اس کے اوپر تلاق سیٹیفکیٹ لازمی طلب کرتے ہیں تو اس کے لیے خاتون تحریری صورت کے اندر اپلیکیشن مطلقہ یونٹ کانسل کو بیجے گی اب کیونکہ یونٹ کانسل ان کے پاس کوئی ایسا اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ ایویڈنس کو کولیکٹ کریں اب اگر خاتون کہتے ہیں مجھے تلاق دے دی ہے تو کیا ایویڈنس ہے کہ اس نے واقعی دی دیا کیونکہ مرد جس نے تلاق دی ہے وہ تو آگے اس چیز کو ویریفائی نہیں کر رہا ہے تو چاہے آپ وہاں پر دو بندوں کو پیش بھی کر دیں کہ ہمارے سامنے اس نے تلاق دی ہے یا ہمارے سامنے فون کے اوپر ہم نے سنا ہے اس نے تلاق دے دی ہے یعنی ریٹن بھی اس نے بیجی ہے تو اس کے اوپر یونٹ کانسل کے پاس ایویڈنس کولیکٹ کرنے کا اختیار نہیں ہے اس کے اوپر سیٹیفکیٹ ٹیشو نہیں کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ کے پاس کیا رائٹ ہوگا کہ آپ یونٹ کانسل کے اندر درخواست اپلیکیشن موب کریں گے اور اس کے بعد آپ ایک ڈیکلیڈیشن سوٹ فائل کریں گے عدالت سیول کورٹ کے اندر کہ جو آپ کا شہر ہے اس نے آپ کو ڈیووز دے دی ہوئی ہے اور آپ نے اپلیکیشن یونٹ کانسل کے اندر سمیٹ کی ہے لیکن اس کے پر وہ سیٹیفکیٹ ٹیشو نہیں کر رہے ہیں لہذا عدالت آرڈر کریں کہ ان کو سیٹیفکیٹ ایشو کرنے کے لئے تو پھر عدالت جب بھی کیس کو کنکلوٹ کرتی ہے تو اس میں ایویڈنس جو ہے وہ لازمی کولیکٹ کرتے ہیں تو اس میں پھر آپ دو جو ہے وہ اپنے ویٹنسل جو ہے وہ کورٹ کے اندر اپیر کریں گے ان کو پیش کریں گے کہ جناہ ان کے سامنے یا انہوں نے جو ہے وہ یہ گواہ ہیں کہ اس نے ڈیووز دے دی ہے تو عدالت اس کے اوپر ایویڈنس کولیکٹ کرنے کے بعد متعلقہ یونین کانسل کو آرڈر کرسکتی ہے کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ طلاق کا سیٹیفکیٹ ایشو کریں اگر اس سے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی ایویڈنسی موجود نہیں ہے یا مرد نے طلاق نہیں دی ہے یا ایک دی ہے یا دو دی ہے تو خلا کا رائٹ بھی آپ کے پاس موجود ہے اگر آپ عدالت سے خلا لے لیتے ہیں سیملی کورٹ سے تو دین آپ یونین کانسل کے اوپر جو ہے وہ سیٹیفکیٹ ایشو کر دیتی ہے تو اگر جو ہے وہ مرد نے طلاق دے دی ہے لیکن یونین کانسل میں اپلیکیشن نہیں بھی رہا یا جان بوچ کر مرد حضرات یہ بھی کرتے ہیں کہ جان بوچ کر کوئی زبانی طلاق دیتے ہیں اس کو تنگ کرنے کے لیے اس کے لیے پرابلمز کو کریئٹ کرنے کے لیے حالانکہ قرآن پاک میں واضح طور پر رشاعت موجود ہے کہ اگر کوئی بھی مرد ہے اور نباہ اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر نہیں ہوتا ہے اگر کوئی مرد کسی عورت کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ دے کے رخصت کرے اور اس بعد میں اس کو کوئی عذیت جو ہے وہ نہ دے لیکن ہمارے جو ہے وہ یہاں پر تمام چیزیں الٹ ہیں ہم دین اور حدیث سے تمام چیزوں سے دور ہو چکے ہیں اور کرتے کہیں کہ اس کو تنگ کرنے کے لیے جو ہے وہ زبانی طلاق دے دیتے ہیں یونین کانسل میں بھی جاتے نہیں ہیں اس سیٹیفکیٹ ایشو نہیں کہتے ہیں تو خاتون کے پاس جو ہے وہ یہ ریمیڈی آویلیبل ہے کہ وہ خود اپلیکیشن موو کر کے عدالت میں سوٹ فائل کر کے جو ہے وہ اس کے اوپر سیٹیفکیٹ جو ہے وہ لے سکتی ہے اس موضوع سے مطلب کا اگر آپ کا فردر کوئی سوال ہو تو آپ ویڈیو کی نیچے کمینٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تینک فور واشنگ اینڈ اللہ حافظ